بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ و مولانے محمد و علیہ آل صلی اللہ و مولانے محمد و بارک وسلم و صلو علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ جناب آپ ہم الحمدلللہ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر آپ سب کیسے ہیں کیا حال احوال ہے آپ کے کیا مسروفیات ہیں جناب آپ سب کی کیا ٹمپریچر ہے آپ کے پاس اور ہماری جی ویدر اوہ سچی مچھی آج کلوڈ نہیں ہے یہ سامنے نہیں ہے وہ ہے سٹار اوپر ہے نا اوپر کریں نہیں سٹار ایک دو تین ہیں بٹ یہ ہے کہ اور اس وقت جو میں ریکارڈنگ کروا رہی ہوں میرے چاروں طرف کچھ حطرات ماندلا رہے ہیں جن کھا مجھے بے بہار ڈر ہے اگر کچھ آج کی ریکارڈنگ میں کمی پیشی ہو جائے تو میں ایڈوانس معذرت ہم ایڈوانس سپیشل می ایڈوانس معذرت آور جائنر سچی والی میں دو دو سائٹ پہ دیکھ رہی ہوں ایک موبائل کی میرا دھیان ہے دوسرا ایک طرف دھیان ہے جہاں سے مجھے خطرہ لگ رہا ہے اور بس میں اسی حسنا میں ریکارڈنگ کروا رہی ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ خطرہ کیا ہے اور اس خطرے کی وجہ سے ہی آلموسٹ میری سانس پھولی ہوئی ہے اور میں انسیکیور ہوں اس وقت آلموسٹ اس خطرے کی وجہ سے اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ خطرہ کیا ہے جب بھی مجھے نظر آ جائے تو وہ میرے جو ہے نا وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں میرے جیسا بندہ انسیکیور ہو جاتا ہے جی آپ کا سب کا بہت شکریہ دینا کہ آپ ویڈیو واج کرتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں جو جو واج کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ جو نہیں کرتے ان کا بھی شکریہ اور کیا بولتے ہیں جی ہوا ہے ٹھنڈی بٹ اتنی ٹھنڈی آج نہیں ہے کہ ہے صحیح بٹ ہوا ہے موسم اچھا ہے پیس فل ہے صحیح ہے بٹ جس کو اب ٹو مچ امیزنگ کہتے ہیں نا آج وہ نہیں ہے last previous two days three days تھا بٹ آج کچھ ٹمپریچر اتنا اچھا نہیں تھا ڈے ٹائم بھی 42 پلاس ٹمپریچر تھا اس وقت بھی آل موسٹ کو 32 35 کے راؤنڈ اس وقت بھی ہے تو اس کو اچھا تو نہیں کہہ سکتے بات ٹھیک ہے مینش مراد کے بندہ چال رہے تو ٹھیک ہے نا نائٹ ٹائم پہ آل موسٹ ہو رہی ہے جو نائٹ کا بھی وہ پچھلا عرصہ ہوتا ہے اس پہ پھر کچھ آپ پتہ ہی ہے سب جانتے ہیں کچھ بہتری آجاتی ہے خیر میں کوئی ویدر ایکسپورٹ نہیں ہوں کوئی نام مہدر اور ویدر کے مطلق آپ نے بتانے کی ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے بٹ آپ سے گفشپ ہوتی ہے بات ہوتی ہے تو گفشپ لگا لیتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں جی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آئے ہیں راہ عشق اور ساتھ ساتھ واق آپ سب جانتے ہیں راہ عشق میں واقع بھی ہوتی ہے اور ہمیں حکم جاری ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے لینڈسکیپ پہ ویڈیو بنانی ہیں آج ہم حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لینڈسکیپ پہ ویڈیو بنا رہے ہیں اگر ایسا چٹھا پہ دیکھنے کی زحمت کی تو بتا دیجئے گا کہ وہ صحیح بنی ہے کہ غلط جی تو اس کے ساتھ ساتھ کیا بولتے ہیں جی ریکارڈنگ کریں گے جی راہ عشق کی تو جی آپ عشق سلام لیں پھر آغاز کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم ہر روز پوچھتے ہیں 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 ہارٹ ٹھیک تھاک اور ہستہ مسکراتہ رکھے پوچھنے والے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی آپ کیسے ہیں اور جو ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کیسے ہیں ان کا بندل بہت شکریہ جناب پوچھنے والوں کا بہت شکریہ جو نہیں پوچھتے وہ بھی موج کریں جو نہیں پوچھتے ان کا بھی شکریہ راہ عشق سٹارٹ کرتے ہیں محبت درد کا سہرہ محبت درد کا سہرہ محبت روگ ہے گہرہ محبت درد کا سہرہ محبت روگ ہے گہرہ محبت ایک کہانی ہے محبت جاویدانی ہے محبت ایک کہانی ہے محبت درد کا سہرہ محبت روگ ہے گہرہ محبت ہجر کی طالب محبت روح پر غالب محبت زندگی ہے یہ وجہ بندگی ہے محبت اس تارہ ہے یہ سبحوں کا ستارہ ہے محبت دل کشی ہے محبت بے بسی ہے محبت بے بسی ہے محبت تپتی دوپ اس کے کئی ہیں روپ محبت جستجو ہے محبت آرزو ہے محبت دیدائے بینا بن اس کے نہ ہو جینا محبت رکھ سے بسمل ہے محبت رکھ سے بسمل ہے تڑپ ہے اس کا حاصل تڑپ ہے اس کا حاصل چلو ایک بار ہم بھی محبت کر کے دیکھیں کسی کی آرزو میں ہم بھی مر کے دیکھیں اصل محبت کی آئے بات جو ہمیشہ میں کرتی ہوں اور اسی محبت وہی ہے جی اصلی سچی والی محبت یہ ہے حقیقی حقیقی عشق حقیقی محبت کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں یہ عشق حقیقی کب ہوگا ہمیں ملے گا مل سکے گا یا نہیں حقیقی کی بات کر رہی ہوں مجازی کی نہیں کر رہی یہ ہمیں مل سکے گا یا نہیں یہ تو سب سوال چھوڑیں بس روز دعا میں یہ مانگا ضرور کرو دوستو مانگا کریں کہ یا اللہ میرے دل میں اپنا عشق اپنی محبت ڈال لینا جب آپ کے دل میں اللہ پاک کا سچا عشق اور محبت آنا شروع ہو جائے گی نا تو محسوس بھی ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ یقیناً محسوس ہوتی ہے یہ بتا دیں آپ کو محسوس بھی ہونا شروع ہو جائے گی اللہ کی محبت خوشبو کی طرح ہوتی ہے نظر نہیں آتی پتہ نہیں چلتا بس دل میں اکثر محسوس ہونے لگتی ہے دنیا داری دل و دماغ سے نکل جاتی ہے دنیا کی حوث لالچ دنیا کی خواہشات سب ختم ہو جاتی ہیں سب بدلنے لگتا ہے ایک دم سنو دوستو زندگی کا سارا حاصل صرف یہ ہے کہ تم وہ کرو نا جو وہ چاہتا ہے کرنا تو بنتا ہے نا جس سے عشق کریں گے نا اس کی مانیں گے ضرور جس کو مانتے ہو نا اس کی بھی مانیں گے یاد رکھیں جس طرح وہ راضی ہوتا ہے نا اس کو راضی کرنا ہوتا ہے اپنی کوئی انعانی ہوتی اس میں یہ نہیں جاتے کہ میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ دل کرتا ہے یہ میری مرضی ہے پھر مرضیاں اسی کی چلیں گی جس کی ساری مرضی ہے اپنی مرضیاں بے مانی اپنی ذات بے مانی اپنا وجود بے سود سب کچھ اسی کے نام اسی کا راستے بتائیں اس نے کچھ کیا کہ انسانیت کی خدمت جب چاہو نا اس کی محبت ملے تو سنن دوستو انسانیت کی خدمت کرو گناہوں سے پکی سچی توبہ صدقے دل سے رو کے اپنے مالک کہ حضور سجدوں میں اپنی گلتیوں کتائیوں پر معافی مانگیں مشکلات تکلی دکھ پریشانیاں آخری سانس تک ختم نہیں ہوں گی اپنے دل سے دنیا کا لالچ دنیا کی خواہشات ختم تو کر کے دیکھیں اور اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کی حقیقی بسالو پھر دیکھو تمہاری دنیا بدلتی کیسے ہے یہ دنیا پھر بدلتی کیسے ہے دیکھنا چیک کرنا کیسے بدلتی ہے امتحان کیسے آتے ہیں اللہ پاک کیسے تم کو ہر امتحان سے نکالتے ہیں تمہیں برباد کرنے والے رسوا کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہ بھی ہماری زندگی کوئی لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ فلان سازش فلان کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا وہ اس کی وجہ کیونکہ ہمارا عشق جس ہستی کے ساتھ ہوتا ہے نا دوستو وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے وہ اپنے عاشقوں کو ان دنیا داروں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا دی وہ اپنے عاشقوں کو یاد رکھیں جتنی بڑے بندے سے ہماری یاری ہوگی ٹھیک ہے وہ ذمہ داری کہتے ہیں میرا ہے ہم پاکستان میں ہماری لوگوں کے ڈیرے ہوتے ہیں اور ڈیرے میں جو لوگ مطلب ایک ہکا گرم کرتے ہیں تو اس کا بھی دھیان کر جاتے ہیں اس پہ بھی اگر کئی مشکل وقت آ جائے تو اگر فرض کریں کسی بھی کٹیگری کا اس کو کسی پولیس سیسن میں بھی کام پڑ جائے تو وہ بندے فون کر کے کہا رہی ہوتے ہیں کہ یہ بندہ میرا ہے تو اس کی بھی انسلٹ ہوتی ہے بھی میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی مجھ پہ ٹاک ٹائم آیا تو آپ میرے ساتھ کی نہیں ہے تو وہ اس وجہ اس کو مان ہوتا ہے کہ وہ اس کو مان ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ چلے گا تو وہ واقع پیچھا کرتے ہیں وہ جاتے ہیں پیچھے دیکھیں اور دنیا دار کی کسی کے ساتھ یاری ہو وہ نہیں رولنے دیتا تو مالک کیسے چاہے گا کہ بندہ میرا ہو عشق میرے سے کرے محبت اس کی میں ہوں اور میں اس کو دنیا داروں کے سامنے رسوا کروں اس کو رولنے دوں ایسا نہیں ہوگا وہ ایسا کرنے ہی نہیں دیتا وہ ایسا ہونے ہی نہیں دیتا لیکن دوستو خدا ان سے آئے 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 کتری زبردست ہوائیں اور تیری خیر کمال ہو گیا جناب ابھی نہیں تھی ابھی آگی نا بولا تھا نا جب ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے تو آ جاتی ہے بات مانتے نہیں آپ لوگ ریکھیں کتنی مزے کتنی مزے کہ آگی نا آ جانا تو اس کو پتا تھا ہم ریکارڈنگ کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندے میرا نام لے رہے ہیں رات کے پہر میں اس گڑی میں تو اس نے اپنی رحمت ضرور کرنی آتی ہے یہ ہے یقین کامل یقین دانے ابھی تھوڑ دیر پہلے یہاں کوئی ہوا نہیں تھی اور واقعی خبصہ سمان تھا مجھے لگ رہا تھا کہ آج مجھے ڈے ٹائم بھی یہ فیل ہوا تھا کچھ بات اللہ کا شکر ہے کیونکہ جیسا ویدر ہوتا ہے ہم سٹارٹنگ میں بتا دیتے ہیں ہم سٹارٹنگ میں بتا دیتے ہیں لیکن آج ہم نے ہوا کا ذکر نہیں کیا تھا لیکن آگ ہی ہے یہ اللہ کا کرمہ اللہ تعالی کا شکر ہے وہ کچھ بھی وہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے باتہ نہیں کس کی دعا اللہ تعالی نے سنی ہویا میں شکر جی تو وہ کبھی زلیل رسوانی وہ نہیں کرنا چاہے گا کبھی زلیل نہیں کرے گا اپنے بندے گا خدا ان سے حساب لے گا کیونکہ آپ جس ہستی سے سچائش کر بیٹھے ہونا اس کا دنیا دار کیسے نقصان کر سکتے ہیں کیونکہ وہ رب کریم اپنے عاشقوں کو کبھی دنیا داروں کے سامنے رسوانی ہونے دیتا امتحان ضرور آتے ہیں دوستو وہ رب کریم ہے اور امتحان سے نکال دیتا ہے ہمیں اسی رب کریم سے عشق کا رشتہ پکا رکھنا ہے کبھی بھی اسے عشق کرنا نہیں چھوڑنا یاد رکھیں سارا جہان چھوڑ دینا اس کو کبھی نہ چھوڑنا ساری دنیا چھوڑ دینا اس کو کبھی نہ چھوڑنا یہ یاد رکھ لیں بعد سارا جہان آپ کو چھوڑ سکتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا آپ کو وہ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے ہاں مشکل وقت آ سکتا ہے لیکن اکیلا نہیں چھوڑتا جب سارے دروازے بند کر رہی نا اپنا کھولنا ہوتا ہے اس میں اور وہ اپنا کھولتا ہے دروازہ یاد رکھیں سارے بند کرے گا تو پھر وہ اپنا دروازہ کھولے گا اور وہی اسی کا دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلتا ہے وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا وہ دروازہ کبھی ہو بھی بند نہیں سکتا عاشقوں کو کبھی دنیا داروں کے سامنے ورسوانی ہونے دیتا اس کو پتہ ہوتا ہے یہ بندہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ پلٹ کے میرے پاس آئے گا اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط رکھیں کہیں کبھی بھی شیطان ہمیں اپنی راہ پر لا سکتا ہے انسان ہے نا دگ مگا جاتے ہیں تھک جاتے ہیں کہ پہلے اس کو پا لیں جب تک وہ بلائے نا اس سے پہلے ہی اس کے پاس ہوں ہم ہمیں مشکل نہ پیش آئے کیا کہنے یقین جانے جب تک وہ بلائے نا ہمیں مشکل نہ پیش آئے ہمیں جب بلاوا آئے نا دوستو تو یقین جانے ہماری اتنی بات پکی ہو نا اس سے ہمیں مسئلہ نہ بنے کام اتنا صحیح ہے بس کہ جب اس کی طرف سے آواز آئے نا آ جاؤ تو ہم خوش ہو کے جائیں کیونکہ ہماری ملاقات ہونی ہوتی ہے اسے وہ تو ایک بہانہ ہوتے ہیں ہم یہاں ہوتے ہیں ہماری تو ملاقات کا ٹائم نہیں آ جاتا تو یہ جو اللہ کے ولی ہے نا ان کا عرص سے کبھی سمجھنا کیا مطلب ہے بسال کا لفظ ان کے لئے استعمال ہوتا ہے ان کے لئے وفات کا نہیں ہوتا وہ پورے نہیں ہوتے وہ انتقال کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا کہ وہ منتقل نہیں ہوتے بسال کا ہوتا ہے بسال کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا ملنا تو وہ ملاقات کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی جاؤ جہاں جہاں وہ تشریف فرما ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کیا نا کہ اس کو یاد کر کیا پھر اس نے اتنا یاد کیا اتنا نام دیا ان کو صدیاں گزر گئی ہیں آج بھی ہم اپنی تیسری اور چوتھی نسل کے دادا کا نام نہیں جانتے لیکن بچہ بچہ ہر ولی کا نام جانتا ہے نام جانتے ہیں انہوں نے بس اتنا ہی کیا ہے بابا فرید گنجے شکر سے کسی نے پوچھا تھا بس ایک لائن میں بتاؤں گی جوا کیا کبھی پھر صحیح کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کلب کریں گے بات اس پر زندگی رہی اب تک کے لئے اتنا ہی دوستو زندگی رہی تو انشاءاللہ لائف سٹیمنگ میں آپ سے بات ہوگی بات کوئی بھی اچھی نہ لگے بری لگے تو اس کے لئے ایڈوانس معذرت ابھی میں نے بولا تھا وہی جو خطرہ تھا اسی وجہ سے میری کوئی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی ریزن وہی ہے آپ سب جانتے ہیں تو اللہ خیر کرے آپ سب خوش رہیں سٹیمنگ میں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کا بہت شکریہ جہاں رہیں خوش رہیں اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد اور عباد اور کامیاب رکھے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں مالک ان کو صحت دے جو پریشان ہیں ان کی پریشانییں دور کرے پوری عالم انسانیت سپیشلی عمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مالک اپنی خاص نگاہی کرم فرمائے اور بہت بڑی دعا کہ جن کے والدان حیات ہیں مالک ان کو سرامت رکھ اور جن کے پردہ فرما گئے ہیں ان کو فیدو سے بریمی عالل ورفہ مقامت آفرما ہمیں دیجئے راہش کے اس وقت اجازت اب تک لیتنا ہی زندگی رہی تو بات کریں گے چینل پہ اگر آپ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کیسی لگی میری سادہ سادہ باتیں ہوتی ہیں آپ سے بلکل کیسی لگی بتائیے گا ضرور اور چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پیس کرنا مت بولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں جی لائچ ٹیمی میں با بائے اللہ حافظ فیمان اللہ با بائے اللہ حافظ بائے اللہ حافظ